وزیراعظم نے گوادر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاہ اور سنگے بنیاد رکھ دیا وزیراعظم شہباز حریف نے ایک روزہ دورہ گوادر کے موقع پر مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاہ اور سنگے بنیاد رکھ دیا وزیراعظم کو ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دی منصوبوں میں چائنہ ایکسپو سینٹر بسمیا خصار روڈ ٹرانس میشن لائن اور نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ شامل ہیں آرمی چیف سعید آسم منیر بھی تقریب میں موجود تھے وزیراعظم گوادر کے مستحق کماہی گیروں میں امدادی چیک اور گوادر یونیورسٹی کے ہونے ہار طلبات طالبات میں لیپ ٹوپ بھی تقسیم کریں گے فوج کو بدنام کرنے پر دو سال قید اور جرمانہ ہوگا آرمی ایکٹ ترمیمیبل سینٹ سے منظور چیرمن سینٹ صادق سنٹرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم آج آسم نے آرمی ایکٹ ترمیمیبل منظوری کے لیے پیش کیا جسے ایوان نے منظور کر لیا بل کے مطن کے مطابق سرکاری حصیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر موجود انکشاف پر پانچ سال تک سخت ززا دی جائے گی آرمی چیفیاں بائک تیار اوپیسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو ززا نہیں ہوگی ترمیمیبل میں کہا گیا کہ پاکستان اور افواج پاکستان کی مفاد کی خلاف انکشاف کرنے والے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا بل کے مطابق اس قانون کے مطاحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا حساس کیوٹی پر تائنات شخص پانچ سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا جبکہ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف فرضی کرنے والے کو دو سال تک سزا ہوگی آئی جی ہر حال میں تین سالہ مدد پوری کرے سندھ ہائی کورٹ کا آئی جی کو باستیار بنانے کا حکم کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کرنے سے مطالق قانون سازی کے خلاف درخواستوں کے کیس میں آئی جی سندھ کو مکمل باستیار بنانے کا حکم دیا سندھ ہائی کورٹ میں پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کرنے سے مطالق قانون سازی کے خلاف زیادہ درخواستوں پر سمات ہوئی جس میں عدالت نے آئی جی سنہ کے اختیارات بہال کرنے کا حکم دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں سندھ حکومت کو ای ڈی گوا جا کیس کے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت کا حکم دیا سندھ حکومت کو مکررا مدد سے پہلے آئی جی سنہ کو ہٹانے سے روک دیا عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تین سال پورے ہونے سے قبل آئی جی سنہ کو عہدہ سے نہیں ہٹایا جائے گا اور آئی جی ہر حال میں تین سال تک اپنی مدد پوری کرے گی بچھلی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری اطلاق اسی ماہ سے ہوگا نوٹفکیشن کے مطابق بچھلی کے بنیادی ٹیرف میں سات اشاریہ پانچ سیرو روپے تک فی یونٹ اضافہ کیا گیا جس کا اطلاق جولائی دوہزار تیس کے مہینے سے ہوگا نوٹفکیشن کے مطابق بچھلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف سبیالیس روپے بہتر پیسے تک پہنچ گیا اور سیلسٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف پچاس روپے اکتالیس پیسے تک ہو گیا نوٹفکیشن کے مطابق مہانہ ایک سے سو یونٹ تک کا ٹیرف تین روپے اضافہ سے سولہ اشاریہ چار آٹھ روپے کا ہو گیا اور مہانہ ایک سو ایک سے دو سو یونٹ تک کا ٹیرف چار روپے اضافہ سے بائیس اشاریہ نو پانچ روپے کا ہو گیا نوٹیفکیشن کے مطابق مہانہ 201 سے 300 یونٹ کا ٹیرف 5 روپے اضافے سے 27.14 روپے 301 سے 400 یونٹ کا ٹیرف 6.5 روپے اضافے سے 32.03 روپے اور 401 سے 500 یونٹ کا ٹیرف 7.5 روپے اضافے سے 35.24 روپے ہو گیا نوٹیفکیشن کے مطابق مہانہ 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف 7.5 روپے اضافے سے 36.66 روپے 501 سے 600 یونٹ کا ٹیرف 7.5 روپے اضافے سے 37.80 روپے اور 700 یونٹ سے زیادہ کا ٹیرف 7.5 روپے اضافے سے 42.72 روپے کا ہو گیا